اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیسی ہیلتھ ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دوستو آج آپ کی خدمت میں کول گیٹ سے بنا ہوا ہے ہے کول گیٹ دوپے سے بنا ہوا ہے بہت ہی کمال کے ڈپ آج جو جگہ آپ کے چہرے کی جوریاں ہیں وہاں سے بلکل جوریاں ختم ہوجیں گے جس جگہ آپ کے چہرے پر دانے ہیں اور وہ کالا داغ بن چکا ہے اور وہ نہیں جا رہا تو کول گیٹ دوپیٹ بہت ہی کمال کے چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ بلیکنس ہے یعنی کالا ہے چہرہ ساملا رنگ ہے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت کمال کی چیز یہ لائیا ہوں دوستو چہرہ جریوں اور دانوں سے پاک رنگ گورا گورا آپ کو دکھائی دے گا بہت ہی کمال کی ٹپ ہے دوستو اور یاد رکھئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل دیسی ایل ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فائنلی سبسکرائب کیجئے تاکہ میری تمام جو ویڈیوز ہیں جو فیس وائٹنی کے حوالے سے ہیں یا پھر کسی بھی قسم کی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہت سانی پہنچ پائے تو دوستو آئیے چلتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر آپ کے ناک کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے وائٹ وائٹ دانے ہیں اور گڑے بنے ہوئے ہیں وہ کیسے رپیر ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ کے ناک کے گرد دانے ہیں ووڑ ووڑ ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ کیا کیجئے ایک برش لیجئے اس کے اوپر تھوڑی سی کولگٹ ٹوتپیس لگائیے اور اس کو اپنے تھوڑا سا پانی لگا کر اپنے ناک کے ارد گرد آپ لگائیے اور اپنے اس چہرے کو برش کی مدد سے ہلکا ہلکا سا ناک کے ارد گرد رب کریں تھوڑی دیر اس کو رگڑتے رہیے اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو صاف کا لیجئے آپ کے جو ناک کے ارد گرد چھوٹے آبلے یا دانے ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے دوستو بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ اس طرح سے بالکل اکلین آپ کا چہرہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے چہرے پر اس کو اپنے سوری ہونٹوں پر اس کو لگائیے تھوڑی سی کولکٹ ٹک پیس اپنے برش پر لگائیے اور اپنے لپس پر اس کو آپ رب کیجئے میں کہتا ہوں دوستو اس سے بڑا کلینزر اس سے بڑا جو ہے وہ سکربر آپ کو کبھی کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کے ہونٹوں کا جو کالا پن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور نیچلی ایک آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ گلابی دکھائی دیں گے بہت ہی زبردست ٹپ ہے دوستو بہت ہی کمال کی دپ ہے میں نے آج آپ کی نظر کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے جو پیروں کی بلیکنس ہے یعنی پاؤں کی جس جگہ پر ایڈیاں ہوتی ہیں وہاں پر بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے پاؤں تو اس جگہ پر بھی آپ اس کو لگا کر اپنے پاؤں کو وائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر جسم کے کسی بھی جگہ پر آپ اگر تھوڑی سی پیسٹ لگا ہے اور اس کو برش کی مدد سے رب کریں یا فنگر کی مدد سے رب کریں تو انشاءاللہ آپ کے وہ چیز بلکل وائٹ ہو جائے گی ایون کہ آپ کپڑوں کے داگ پر بھی یہ لگا کر اس کو کپڑوں کے داگ بھی ختم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے میری آج کی ٹپ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی زیادہ میرے چینل دیسی ہیل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو یاد رکھئے بہت ہی زبردست ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اگلی ویڈیو میں ہمارا ساتھ دیجئے گا تب تک کے لیے دیسی ہیل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کو سبسکرائب کر لیجئے بڑی دنیا میں